ملکیت میں نے اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ چھوٹا بڑا نہیں کیا اسی لئے تم میں سے ہر ایک میرے رو برو یعنی میرے سامنے اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہو کھوٹ کر نکال لینا لڑکوں نے باپ کی بات منظور کر لی پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے اپنا پایا سلیک کیا اور اس کے لئے انہوں نے پرچیوں پر قرآن دازی کی جب ساہوکار مر گیا ساہوکار کہتے ہیں ایسا شخص جو سوت پر قرضے دیتا ہو جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھو دی دھن کی دیکھ باہر نکالی یعنی دولت کی دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیکھ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں ایک میں صرف مٹھی بھر مٹھی بھری تھی اور دوسری میں دو چار سوکھی ہڈیاں ہیں جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے باقی دو لڑکوں کو تو جو مٹھی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا اس مٹھی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے اس پر پہلے دو بھائیوں نے کہا بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے اب کیا ہوگا آخر ان کی تقرار بڑھنے لگی اور بعد چار موتے بڑھ لوگوں تک پہنچی لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے لہٰذا کسی دانہ شخص سے انصاف کراؤ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانہ شخص کو تلاش کرنے لگے دانہ یعنی جو سمجھدار ہو یا اقل مند ہو لیکن ایسا کوئی دانہ شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا تب وہ چاروں سات سات ملک کے بادشاہ کے پاس گئے